حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے تو بنی اسرائیل کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل دراصل تھے کون جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے کون تھا زمین کے اوپر جنات تھے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا ٹھیک ہے تو جنات وہ مخلوق تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا اس سے پہلے فرشتے موجود تھے لیکن فرشتے جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں وہ خیر اور شر میں سے چوز نہیں کر سکتے جن وہ پہلی مخلوق تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذرا یہ چوئس دی تو جنات نے کیا کیا موسٹلی جنات نے آپ تھوڑا سا ہی دراجہ مجھے ایسے دیکھنا پڑا ہے موسٹلی جنات نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے اس کی روش اختیار کی ٹھیک ہے تو زیادہ تر اگر اکثر آپ کو قرآن میں بھی جنات کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہاں شیعتین ہی کہہ دیا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر بھی تو وہاں پہ شیعتین کا ورڈ آپ کو ملے گا کیونکہ وہ اکثر ان میں سے انہوں نے شیعتنت کی روش اختیار کی ہے ان میں سے نیک اور اچھے بھی کچھ ہوئے لیکن بہت کم تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا یہ جن کیا تھے یہ ناری مخلوق تھے ناری کیا ہوتا ہے آگ سے بنائے گئے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا لیکن ابھی جنات میں ایک ایسا جن تھا کون تھا ابلیس جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور یعنی وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے جو مقرف ورشتے ہیں ان میں چلا گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نے جیلیسی فیل کی اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ مٹی کے گارے سے بنے ہوئے انسان کو جنات کے اوپر فضیلت دی جائے گی حتیٰ کہ علم میں فرشتوں سے بھی فضیلت دی جائے گی تو کیا ہوا کہ ابلیس جیلیسی میں آ گیا اور اس نے تکبر کیا اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گارے سے پیدا کیا تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں تو یعنی وہ جو ایک جن تھا نا جس نے نیکی کی اور عبادت کی روش اختیار کی تھی اس کے اندر بھی وہ بیماری تکبر والی آ گئی اس نے بھی تکبر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی کو سب سے بڑا شیطان بنا دیا اب اس کو کس چیز کا گھومن تھا عبادت کا نیکی کا کسی کو دولت کا ہوتا ہے کسی کو پیسے کا ہوتا ہے کسی کو خوبصورتی کا ہوتا ہے کسی کو طاقت کا ہوتا ہے کسی کو حسب نسب کا ہوتا ہے اس کا سب سے بری مخلوق کون سی ہوئی ہے ابلیس تمام مخلوقات میں بدترین ابلیس ہوا نا اور ابلیس نے کون سی کون سا تکبر گیا نیکی کا تکبر گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ بدترین تکبر کون سا ہے نیکی کا تکبر ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی تکبر سے خاص کر نیکی کی تکبر سے بچائے ٹھیک ہے وہ کسی کا کوٹیشن ہے کہ بعض اوقات انسان کی نیکی اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہے جیسے ابلیس کو اور بعض اوقات کسی کا گناہ اس کا جنت میں پہنچا دیتا ہے گناہ جنت میں پہنچانے والا واقعہ یعنی گناہ سے بخشش والا واقعہ بڑا مشہور ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور شادی شدہ سے زنا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے سنگسار اس کو پبلک عوام پتھر مارے جمع ہو کے لوگ اس کو پتھر ماریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے چار بار اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے جانے دیا کہ اب حمل ہونے دو پورا پھر آنا وہ پھر آگئی تو جب وہ محفیل سے جا رہی تھی تو کسی نے کہا کہ کیسی بدکار عورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وہ توبہ کیا کہ اگر سارے مدینہ کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش کے لئے کافی ہو جائے اقمہ کوئی سمجھ آری بات یعنی کیا اس نے زنا تھا اور اس طرح کا معاملہ کے پھر حمل بھی ٹھائر گیا بچہ بھی ہوا لیکن توبہ ایسی کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بخشش کی گوائی دی ٹھیک ہے اور عبلیس کا معاملہ کیا ہوا کہ اتنی نیکی کی اتنی نیکی کی تکبر کر گیا اور ورسٹ مخلوق مخلوق سب سے ورسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر کسی سے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے وہ بھی مایوس نہ ہو وہ بھی استغفار کرے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس کی رحمت سے امید رکھے آئندہ وہ اس گناہ کے قریب مجھ جائے لیکن جو نیکی کرے اس کے لئے زیادہ ڈرنے کا مقام ہے کہ کئی اندر دل میں بڑھائی نہ آجائے دل میں تکبر نہ آجائے ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وجعلنی فی عینی صغیرا کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا مجھے شکر کرنے والا بنا وجعلنی فی عینی صغیرا مجھے میری اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے وجعلنی فی عینی ناسی کبیرا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی تھے اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا لوگوں نے آپ کو فالو کرنا تھا ان کے مقام کی ریکوائرمنٹ تھی کہ لوگ ان کو بڑا سمجھیں ٹھیک ہے تو مجھے اور آپ کو بھی سب کو یہ دعا کرنی چاہیے آخری پارٹ چھوڑ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے کہ اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا مجھے شکر کرنے والا بنا اور مجھے میری نظروں میں گرا دے کبھی مجھے اپنا آپ بڑا نہ لگے تکبر نہ آئے اور خلوص کے ساتھ یہ دعا کریں تو کیا بات ہو رہی تھی تو ابلیس جو ہے وہ اس نے وہ روش اختیار کی کہ وہ پھر گمراہ ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنوں کو کر دیا کینسل ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ٹھیک ہے اب انسان کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو اس میں پھر مختلف حضرت نو علیہ السلام تک چلتا رہا پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو ختم کر دیا حضرت نو علیہ السلام اور جو ان کے کشتی والے لوگ تھے وہ صرف بچے اور پھر ان کو حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نو علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں آدم ثانی یعنی سیکنڈ آدم یعنی جیسے آدم علیہ السلام کی سب اولاد تھے اسی طرح حضرت نو علیہ السلام اب جتنے لوگ ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو خیر پھر معاملہ چلتا رہا کہاں تک آگئی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہاں پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے تمام لوگ آج اس دنیا میں حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا انہیں ایک خوشخبری دی کہ ہم نے نبوت اور رسالت آپ کی اولاد میں آپ کے خاندان میں دیکھتی ہے ٹھیک ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ تمام کے تمام کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ٹھیک ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے جو نبی تھے کون کون سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ٹھیک ہے کون کون خورم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو دو نبی تھے ہاں وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے اس لئے میں ٹچ نہیں کر رہا اچھا جو ہم نے دو سٹیڈی کرنے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا حضرت حاجرہ حاجرہ علیہ السلام خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج تھی ٹھیک تو حضرت اسماعیل علیہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم سب کو واقعہ پتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کہاں چلے جائیں مکہ کی سرزمین میں لے جائیں کہاں لے جائیں مکہ کی سرزمین میں وادی ہے غیر زیزر جہاں پہ کوئی پھول بوٹا فصل کوئی عبادی کچھ نہیں تھی بالکل سہرہ تھا اور ریت تھی نہ پانی کا کوئی انتظام تھا نہ کوئی کنواں تھا نہ کچھ تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں چلے گئے مکہ میں ٹھیک ہے جی مکہ مکرمہ ٹھیک ہے اچھا حضرت اسحاق علیہ السلام کہاں تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے جو علاقے ہیں عراق شام فلسطین ان علاقوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام تھے تو ہم اسے شام کا ایریا جو اس وقت یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا تو اس ایریا میں تھے سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا بنی اسرائیل نہیں اسرائیل اسرائیل علیہ السلام بھی ان کا لقب تھا ٹھیک ہے تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے بنی اسماعیل اور جو اس طرف نسل چلی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد انہیں کیا کہیں گے بنی اسرائیل اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بنی اسرائیل کون تھے جن کو یہودی ہم عمومن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بنی اسرائیل کون ہے اور ان کا سب کا شجرہ جا کر کام ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہے نا بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بعد حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے بارہ بارہ بیٹے تھے کوئی مشہور کسی کو نام پتاؤ یہودہ ناوی جس طرح یہی نام تھے میں نے سب سے مشہور حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے بعد حضرت بنی امین جو ان کے حضرت کے بارے تھے یہ واقعہ ہمیں سورہ یوسف سے قرآن میں پتا چلتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو یہ سب نے سنا ہوئے نا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے ٹھیک ہے نا حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے ٹھیک ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام تھے اب یہ جو بارہ بھائی تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنی امین باقیوں کے نام آئی نہیں ہے ایتھنٹک ریفرنسز سے لیکن بہرحال کچھ نام جیسے یہ بتا رہے ہیں تو وہ بارہ قبائل ہوئے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ہوئے اچھا اب یہ جو تھے نا سارے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کہا یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا دیا و انی فضلتکم علی العالمین سب سے تمہیں سپیریئر پوزیشن دے دی ٹھیک ہے دیزگنیشن وائز تم لوگ سب سے اوپر و انی فضلتکم علی العالمین سب سے افضل کر دیا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کی انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہجتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا جب ان سے کہا گیا کہ گائے کو زبا کرو تو کبھی کہتے ہیں جیسے بتمیزی نہیں کلاس میں اگر آپ سمجھیں کہ کوئی بتمیز سے بچے ہوں اور ان کو کوئی ٹیچر کہے کہ جی پانی لا دو تو وہ کبھی آ کے کہیں جی سر سٹیل کے گلاس میں ہو کے کانچ کے تو کہے کانچ کی گلاس میں تو کہیں سر آدھا گلاس ہو کے پورا نہ کرنے کا دل ہو تو جان بوجھ کے جس طرح سے تو ٹیچر کہے جی آدھا گلاس لے آدھا گلاس ہو تو کہیں سر سادھا پانی ہو کے جوس پھر وہ کہے کہ جی سادھا لے آؤ تو سادھا ہو تو کہیں سر تھوڑا چینی ملالوں کے نہیں پھر وہ کہے نہیں تو کہیں سر نمک ملالوں کے نہیں زد ہے نا مزاگ بنانا ہے نا وہ ٹیچر کے انسلٹ کر رہے ہیں نا کیا کر رہے ہیں پھر وہ کہے کہ جی نہ پانی ملانے نہ نمک ملانے ایسے لے آو پھر وہ کہے تھنڈا ہو کے گرم تو وہ کہیں جی جیسا ہے لے آو تو پھر وہ آخرکار مجبوراً اس کا دل نہ ہو پھر وہ آخر اسے لانے ہی پڑے کہ جو سارے سوالوں کے جواب مجھے مل گئی تو یہ حجدیں کرتے تھے یعنی اللہ کے ساتھ یہ گستاخی کا ایک طریقہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں نے کام کاروبار نہیں کرنا تو ایک بستی والے تھے وہ مچھے رہے تھے مچھلیاں پکڑتے تھے تو وہاں کیا ہوا کہ اللہ نے آزمانے کے لئے ہفتے کے دن نا مچھلیاں تھوڑی زیادہ بیجنا شروع کر دیں تو جب مچھلیاں زیادہ آجتے تھے انہوں نے کہا پورا ہفتہ تو کام آتی ہیں ہفتے کو زیادہ آتی ہیں تو پھر حجدیں کرنے لگے انہوں نے نیریں بنا لی اور نیروں کے آگے گھڑے بنا لیتے تھے اب ہفتے کو وہ پانی آ رہا تو نیروں سے مچھلیاں چلی گئیں گھڑوں میں انہوں نے تو ہفتے والی مچھلی پکڑی نا اب وہ لیکن آ کر جال سے اور کانٹوں سے اور اس سے نکال رہے ہیں اتوار کو سموار کو اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے ہجتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جی مداربہ ہے تو یہ پتہ نہیں کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا تو ہم نے ہم نے کہہ دیا نہیں نہیں اگر کسٹ پہ ہے تو کسٹوں پہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو دو قیمتیں ہو گئی ہیں تو نہیں ہے تو وہ ہے تو یوں ہے یوں بھی تو ہو سکتا ہے وہ بھی تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لوجک سیدھی بات نہیں ماننی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے تو بس آجو چھوڑ دو چھوڑ دو اس چیز کو کیوں اس کے یوں ہے تو وہ ہے کہ پیچھے مت پڑو ختم کر دو اس کام کو ہم بھی اسی رستے پہ چلتے ہیں تو یہ کیا کر رہے تھے بنی اسرائیل مجھتے بھی کرتے تھے اور حضرت یعیہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا اور انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے اپنے انبیاء پہ تومتیں لگاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تومت ہی لگا دی اور تومت ایسے نہیں ہے اگر کوئی بھی سوچے تو شیطان زین میں ڈالتا ہے کہ کیا کہتا ہے کوئی انسان کہ باپ نہیں ہے تو کیسے آگیا تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی اور پھر اس کے لئے ریزن بھی دی کہ جس میں ایمان ہے وہ قبول کرے وہ ریزن کیا دی کہ اللہ تعالیٰ نے موجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بولنا شروع کر دیا جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان یا اللہ سے جو بھی مانگنے والا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا کہ یہ اللہ کے نبیوں میں مان لیتا لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر پردے ڈال دیئے تھے اور وہ جو تومت وہ انہوں نے لگائی تھی اسی کے اوپر وہ زد پر اڑے رہے اور یہی نہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے عویے تو انہوں نے نعوذ بلہ ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اب آ کر کیا ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی جنوں کو کینسل کر کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو بھی کیا کیا کینسل کر دیا اور یہاں پہ کیا ہو رہا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رسپیکٹ دی بہت زیادہ پیار دیا بہت خیال رکھا ان کا اور ان کے اندر اس قدر اس قدر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ یعنی ہر وقت میں کوئی نہ کوئی نبی یا رسول موجود ہوتا تھا حتیٰ کہ ایک بستی ایک علاقے میں ایک نبی ہے تو دوسری بستی میں دوسرے ہیں ایک وقت میں ملٹیپل بھی ہوتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً ان کے بیٹے کو نبی بنا دیا اسی طرح کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت ان کے اندر اور ایک وقت میں ملٹیپل بھی رہے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کا خیار رکھا ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کنیکشن کی ایک صورت بنائی پھر اللہ تعالیٰ نے سہرہ میں ان کو بھیج دیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے تو وہاں سہرہ میں بھی اللہ نے ایسے خیار رکھا کہ من و سلوہ اتار دیا جنت سے کھانا آ رہا ہے اور بعض روایات کے مطابق بادل نے بھی سایہ کیا ہوتا تھا اور سزا کیا ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مارا اسا مارا پتھر کے اوپر تو بارا چشمیں جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کا ہر طرح سے خیال رکھا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے حتی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو بھی کر دیا بنی اسرائیل کو بھی کینسل کر دیا یہ نبی کے نام کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دوسری طرف کیا ہو رہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مکہ میں اور عرب کے علاقے میں کچھ بھی نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کوئی بھی نبی اور رسول بنی اسرائیل میں نہیں آیا ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں آیا تو وہاں پہ کیا آگئی جہالت آگئی وہ اللہ کے دین سے دور ہو گئے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قابط اللہ وہاں پر اللہ کے حکم سے تعمیر فرمایا تھا اسی کے اندر انہوں نے بت پرستے شروع کر دی جس کا مقصد کیا تھا بتوں کو ختم کرنا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو کینسل کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل کہا تھا سب سے اب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا للمنکر یہ سب سے افضل تھے ان کا رینک ہائی تھا وہ رینک ختم ہو گیا ان کو کہا دیا اب تم مغزوبی علیہم ہو گئے تمہارے پر اللہ کا غزب ہوا دھتکارے گئے جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکار دیا تھا اور اب اس امت کو کہا کنتم خیر امت اب تم سب سے بہترین امت اخرجت لنناس تمہیں لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے پوری انسانوں کے لئے نکالا گیا ہے تأمرونا بالمعروف و تنہونا للمنکر کام تمہارا یہ ہے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے اب یہ میپ سمجھانا کیوں امپورٹنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے ریفرنس نہیں لکھا عبداللہ آپ نے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَا مَا آتَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل حَذْ وَنَّعْلِ بِالنَّال کہ جو کچھ بھی میری امت کے ساتھ نہیں جو کچھ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے جو بھی معاملات بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي وہ ضرور بھی ضرور میری امت پر بھی آئیں گے حَذْ وَنَّعْلِ بِالنَّال وہ ایک دوسرے کے مِررڈ ہوں گے جیسے آپ شیشے میں ایک چیز دیکھتے ہیں تو بالکل آپ کو ویسی نظر آتی ہے حَذْ وَنَّعْلِ بِالنَّال جیسے ایک جوتھی دوسری جوتھی کے مِررڈ ہوتا ہے نا سیم ہوتی ہے بالکل لیکن مِررڈ ہوتی ہے جیسے آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو رائٹ آپ کا وہاں لیفٹ نظر آتا ہے بلکل لیکن مِررڈ ہوتا ہے بلکل مِررڈ کا مطلب شیشہ کہتے ہیں نا کبھی جھوٹ نہیں بولتا بلکل اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی سب کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا اس قدر ایک جیسے مشابعت ہوگی کہ جیسے جوتھی کے دو پاؤں اس طرح سے مشابعت ہوگی اور پھر فرمایا دوسری جگہ پہ کہ تم لازمان اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کروگے حتیٰ کہ بالشت کے مقابلے میں بالشت بلکل سیم سیم اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ یہاں تک کہ اگر وہ ان میں سے کوئی گوھ کے بل میں گھسائے وہ گوھ کو چپکلی سی ہوتی ہے رب میں اس کے بل میں گھسائے تو تم بھی گھس جاؤ گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ یہود النصارہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کس کی کر رہا ہے سمجھ آری بات یہ کانٹیکس سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ جو کچھ واقعات معاملات ایونٹس ان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہی بالکل میررڈ فارم میں کس کے ساتھ پیش آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں ہاں جی امتیں مسلمہ کے ساتھ سمجھ آری بات ٹھیک اور یہ سارے کے سارے واقعات حرکتیں بھی ہوئی میررڈ جیسے ہوتا ہے رائٹ اور لیفٹ لیفٹ اور رائٹ تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سکیل اوپر نیچے ہو سکتا ہے کوئی فارم شفٹ ہو سکتی ہے لیکن تھیم حرکت وہی رہے گی وہ ضرور یہ حتیٰ کہ ایک روایت میں وہ میں کوٹ نہیں کرتا اتنے سخت الفاظ ہیں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے اگر علیل اعلان اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت پیدا ہو جائے گا حکمہ سمجھا رہی بات تو اس لیے بنی اسرائیل کی جو واقعات ہیں معاملات ہیں ان کی جو جو کچھ بھی ان کے ساتھ پیش آیا وہ اللہ تعالی نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا پہلی سورت کونسی ہے سورت الفاتحہ اللہ تعالی نے ایک دعا سکھائی ہے اپنا تعرف کروایا ہے اپننگ چپٹر ہے دور ہے اور دور کھلتے ہی پہلا چپٹر کیا ہے سورت البقارہ اور سورت البقارہ کونسے واقعے پہ نام ہے اس کا بنی اسرائیل کا وہ جو گائے زبا کرنے والا واقعہ تھا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اور سورت البقارہ میں جا بجا بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں سب سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات بتائے جا رہے ہیں کیوں بتائے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو ریپلیس کر کے ہمیں لایا گیا اور بتایا جا رہا ہے جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تم نہ کرنا سمجھا رہی بات کچھ کریں گے وہ حرکتیں یہ ضرور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوگا ضرور لیکن جس کو بھی اللہ تعالی نے عقل فہم سمجھ دیا جو بھی قرآن سے جڑے گا وہ انشاءاللہ ان چیزوں سے بچے گا اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے گا اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے والوں میں سے بنائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ